پسچم اکتر قردیش کے میرٹ میں سرابیوں کا آتنگ جاری ہے جس کے چلتے سراب کے نسے میں چور سرابی یوک نے دروگے کو پٹائی کر دی جی ہاں تاجہ معاملہ میرٹ کے تھانا فلاودہ شیطر کے سامنا آیا ہے جہاں پر جب اینٹی رومیو ابھیان کے تحت محلہ محل کا چوکی انچار چون ملک گست کر رہے تھے تب انہوں نے ٹھیکے پر سراب پی رہے یوک کو خندیڑنے کا پریاس کیا جس کے بعد اکتر جیت ہو کر سرابی یوک نے دروگے کو ہی دوڑا دوڑا کا پیٹنا شروع کر دیا حالانکہ پولیس نے اس پورے معاملے میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور ایروپیوں کی تلاشت میں جوٹی ہے سر ایک تھانا فلاودہ چھہترے کے اندر دروگے دیکھے سرابی نے مارکیٹ کری کیا پورا معاملہ ہے دیکھیں جو یہ اینٹی رومیو کو لے کر ابھیان چلا ہے اس کو لے کر سنجھا کی گست اور راتری گست بڑھائی گئی ہے اسی کرم میں جو محل کا چوکی انچارج ہیں ہمارے پمنجی وہ شام کو اپنی موٹر سائیکل پر گست کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ کچھ چار پانچ لڑکے ایک جگہ آنڈے کے ٹھیلے پر شراب پی کر کچھ ویرت کا بیواد کر رہے ہیں اور ہولڑ باجی کر رہے ہیں تو انہوں نے منع کیا اور جو ان کے پاس میں ڈنڈا تھا اس سے پٹکا رہا تو وہ ڈنڈا کسی کو لگا بھی نہیں لیکن اس میں سے جو چار لڑکے تھے شاہد شراب کے نصے میں یا جیسے بھی انہوں نے پھر ان کے ساتھ کچھ ہاتھا پائی کی جس میں ان کے سر پر ٹاکے اتیادی بھی آئے ہیں اسی ڈنڈے سے ان کو دو تین وار بھی کیے گئے ہیں اس میں مقدمہ پنجی کرت کر لیا گیا ہے اور یہ بلکل اس پاس ٹروپ سے سندیس ہے کہ اس پرکار کی ہلڑ باجی یا کھلے میں جو بھی شراب پیتے ہیں ان کے بیرود سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اس میں آج گرفتاری بھی کی جائے گی اور گمبیر دھاراؤں میں انہیں جیل بھیجا جائے گا تو تحت ساتھی پرباہوی پیروی کی جائے گی جس کے قارن یہ لوگ جیل سے باہر نہ آ پائیں ساتھی جو شراب کا ٹھیکہ اتیادی ہے یا انڈے کے ٹھیلے اتیادی ہیں جن پر یہ لوگ کھڑے ہو کر شراب پی رہے تھے اور وہ جو دکان کے انوگیاپی ہیں وہ انہیں ایسا ایلاو کر رہے تھے یا وہاں پر شراب پینے کے لئے کہہ رہے تھے ان کے بھی لائسنس نیرستی کران کی ریپورٹ بھیجی جائے گی اور ان پر بھی کافی سخت کاروائی کی جائے گی جس سے کہ اس پرکار کی گھٹناوں پر انکش لگایا جائے سکے